پاکستانی فیمی ریکشن پاکستان ایم ایم ایف کی شرطیں ساری پوری گارلی ہیں لیکن اس کے باوجود ایم ایم ایف نے ہمارے پچھوڑے پر مار دی ہے لاد اور بھائی پی ایے کا بھی برا حال ہے تو جلدی سے پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بارے میں اینڈ میں کچھ باتیں کر پائیں گے یار مطلب کہ بھائی وہی بات ہے نا کہ اگر ہم لوگ کٹورا لے کے بیٹھے رہیں گے جو ایم ایف ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات میں مصبت پیش رپ ہوئی ہے پاکستان نے سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے اب آپ یہ بتا دیں کہ سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کب ہوں گے یہ جو ہمیں ڈلے کر رہے ہیں اور وہ یو اے ای اور سعودی عرب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جناب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دے دیں گے میں تو پی اے یہ ایک ہی بات کرتا ہوں جس نے ساری دنیا کو جہاز اڑانا سکھایا آج اس کی کیا حالت اس میں بیٹھتا ہوئی آئے اس ملک کو اللہ ہی بچا سکتا ہے دیکھیں جتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے اس سے زیادہ کیا ہوگی آپ کی 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے بے روزگاری مزدور جہاں فیصلہ باز میں ڈونڈنے سے نہیں ملتا تھا اب کار خانے بند پڑے ہیں موت بھوک ہر گھر میں ناچ رہی ہے مزدور کسار آپ شریف تانگے والا چنگچی رکشے چلانے والا تیس ہزار والا بھوکوں کے ہاتھیں مر رہے ہیں اور یہ کوئی دوسری کنٹریز آکے وہ کہیں جی کہ ہم آپ کے گیرانٹور بنتے ہیں کوئی کنٹری کسی کا گیرانٹور نہیں بلتا ہم جب فسے تھے تو تم ہمیں دے دیتے تھے نا پیسے تو ایسے گھرانٹور بن رہے ہو تم دے دو پیسے تم گیرانٹی کیوں دیتے ہو تو در قویسٹن آرائیز اپنی جیس سے کوئی نہیں خرشتا صاری لنکا نے بھی آپ کو آفر کر دیا بینک کر آب کنٹری کے ہم آپ کو ہلپ کریں گے صاری لنکا نے بھی آپ کو آفر کر دیا بینک کر آب کنٹری کے ہم آپ کو ہلپ کریں گے کیا؟ بکوز پاکستان کے ادھر پوٹینشل ہے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے سرلنکا سے یہ دیکھ رہے ہیں سرلنکا کے اوپر نظر بڑھایا ہوا ہے کہ سرلنکا سے کچھ مدد آئے گا لیکن سرلنکا کو چھوڑ دو انڈیا نے کیسے کیسے مدد کر گے آپ کتی دیر سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں کم اس کم پندرہ سال ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان نے ڈیفولٹ کیا کہیں تو پاکستان کو کیوں ریفیوز کریں گے مجھے بتائیں ہم نے اچھے سے اچھے ٹائم بھی دیکھیں برے سے برے ٹائم بھی دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے لونز ریپے بھی کر دیئے ہمارا ٹریک ریکورڈ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھا ہے بر یہ بدقسمتی ہے کہ ہم خود ایک ایک اکنومک شکنجے میں پڑ جاتے ہیں اور شاید اس میں لوگوں پہ زیادہ اثر آتا ہے لیکن ہم ڈیفولٹ نہیں کرتے کہیوں نے کہا یہ برکل صحیح کہہ رہے ہیں دونوں میرے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا وہ جہاز آ جائے گا کہاں ہے جہاز اس طرح کی ہم بڑی وہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں دیکھیں آپ ریالٹی کو دیکھیں آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی پولٹکس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھائی ہم تمہیں پیسے دیں گے خیرات نہیں دے رہے ہم ہم پیسے دیں گے تم اس کا انٹرسٹر میں واپس کر دو اس پوٹینشل کو ہم نیگٹیو میں لے جاتے ہیں آپ پوزیٹیو رہیں پرابلمز آئیں گی آئیں گی آتی رہیں گی اور بھی آئیں گی لیکن اپنے ملک کو تم گرا دو ملک کو مد گراو یہ جو ہاتھ گورنٹ جو کر رہی ہے کیا یہ سٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہے مجھے یہ بتا دیں میں تو سب میں تو برکے ایک کوئشن پی ٹی آئی کو کہوں گا بھائی یہ کیا سٹیٹ کے خلاف کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ اسے ہم بہتر کر لیتے ہیں ہم نے دونوں نے پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی ایم دونوں نے ملکے اس کو ملک کو چلانا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو اپنی پولٹیکل ٹسلز میں ڈال کے اور اپنے ایک پروگرام کو خراب کر دو گے تو یاد رکھو وہ مجھے نواز شریف کی بلکل اچھی طرح ایک کہاوت ہے ہم اترے تھے دوزار تیرہ کے منیفیسٹوں سے تو نیچے جب اترے تو نواز شریف یہ نرجم سیٹی ساتھ تھا نواز کے تو کہتے ہیں یار میں نے تو سمجھ نہیں آن دی کہ میں ملک کے کیمیں چلاوا رہا تو question is کہ اگر آپ کوئی گندہ چھوڑ کے جاؤ گے اگلا بھی نہیں چلا سکتا اور پھر اس کے اگلا بھی نہیں چلا سکتا تو ہمیں یہاں ایک چیز کر رہی ہیں be positive دیکھیں جتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے اس سے زیادہ کیا ہوگی آئی وڈ سے اللہ نہ کرے ہو لیکن اس سے زیادہ پریشانکن بات یہ ہے کہ there are still people around جو اس کو بڑا normal کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے توجیحار ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے آپ کا total national security spectrum سارا threat پہ ہے you have food crisis you have energy crisis you have water crisis political crisis آپ کے پاس constitution crisis بھی ہیں پیچھے رہے کیا جائے nobody is safe nobody is feeling safe جائے وہ بھوک کے لحاظ سے ہو کسی کو اپنے کچن کی فکر ہے کسی کو اپنے بچوں کی فکر ہے لوگوں کے لیول پہ سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں صرف خاندانوں اور political parties کی sides لے کے ان کے mouth pieces زیادہ آپ کو نظر آئیں گے آپ اخفار اٹھا لیں میڈیا اٹھا لیں آپ کو partisan editorial ملے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صرف پاکستان کی بات کر رہا صرف آئین کی بات کر رہا صرف اصول کی بات کر رہا اس کی یہ زیادہ situation خراب ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کوئی باشی مائدہ نہیں کرنا یہ ایک strategic معاملہ وہ ہمیں اور کسے گا بھی سبر کرو اور وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سی پیک پر دوبارہ پیشرفت شروع ہو گئی ہے گوگس کے بہت زیادہ سپیڈ نہیں ہے لیکن یہ شروع ہو گئی خیال یہ تھا کہ اس حکومت کے آنے کے فوری بات پاکستان ڈیفالڈ کر جائے گا declare ڈیفالڈ جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہوئی کہ چین نے جو کرزے تھے ظاہر ہے وہ رویڈ شوڑیون کر دیئے پھر ہم نے دیکھا کہ جو شرائط رکھے گئیں سعودی عرب کے جانب سے اور امراض کی جانب سے جو آئی ایم ایف پاکستان کیا تھا کہ یہ بھی گرنٹی دیں وہ ہم نے دیکھا کہ آپ پوری ہونے جا رہی ہیں اس میں ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ رمضان مبارک کے درمیان سابق حضیر اعظم نواز شریف جب سعودی عرب گئے ہیں تو انہوں نے سعودی عرب کے ڈیفیکٹو رولر جو ہیں ڈیفیکٹو کہنے ڈیجورو کہنے وہ حکمران تو وہی ہیں محمد دن سلمان پوری دنیا میں ان کا ان کا سرور سوکہ ہے ان سے ملاقات کی اور وہاں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوئے کہ بھائی بھی کیسے دینی ہے تو یہ کیا کرنا ہے تو ڈیوال سے کیسے بچانا ہے بس باتی گھر و کام کوئی نہ کرے بھائی بھائی یار اصل مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں قرضہ ابھی تاک نہیں دے رہا انہوں نے وعدہ کر دیا سین نہیں ہوئے باپا وہ نہیں دینے والا وہ نہیں دینے والا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں وہ دینے والا بھائی بھارتی ہے بیٹھے ہوئے اندر بھارت حکم کرے گا تو وہ دیں گے بھارت نہیں بولے گا تو نہیں دیں گے ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات سمجھیں اندر کی یہ نہیں بات اندر کی سہودی عربیہ نے بھی بولے وہ بھی بھارت کہتا ہے بڑا بھائی جب بڑا بھائی بولے گا تو یہ کام نہ کر تو وہ دے گا وہ ہمیں ایک روپے سہودی عربیہ نے دے گا اور بھائی شرم کی بات ہم پاکستانیوں کے لیے سری لنکا نے ہم تمہاری مدد کریں گے میں ایک سچی اگزیمپل دے تو بھی وہ بلکل ساہٹے ہوئے ہیں ڈیفالٹ کے ہلکا ساہٹے ہیں بھارت نہیں مدد ابھی ان کے پاس چٹی بنیان تو سوچو ہماری کیا گندی آلت ہوگی کہ وہ چٹی بنیان والا بندہ میں کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تو ہمارا اندازہ لگا ہماری کیا گندی آلت ہوگی انڈیا نے بڑی مشکل سے کھڑا کیا ہے وہ آپ کو آفر دیا ہمارے لئے کتنی شرم کی بات سری لنکا جیسا ملو وہ بلکل ہی نیچے گیر چکا تھا میں تو اس کا ڈالر بھی تین سو ستہ رسی پہ پہنچ چکا تھا وہ آفر دے رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں کہ میں کیا سوچوں کیا بلوں اور ہمارے یہ جو ٹی وی والے کہتے ہیں میڈیا والے پی آئی اے پی آئی اے ایرلائن اس نے دنیا کو جاز اڑانا سکھا ہے جوٹ بولتے ہیں تو بھوتی نہیں کیا تم لوگوں نے کانس اڑانا سکھا ہے تم لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تب اس سے اڑانا ہے پی آئی اے نے جاز اڑانا لوگوں کو سکھا ہے تو اس کا بیڑا گھرہ کی ہوئا ہے آپ اس کو سکھانے والے کوئی نہیں آرہے ہیں پہلے آپ نے بلہ کیا آپ کو اس کے لئے بلے کے لئے چھوڑے ٹائم بات ہوگا یہ پی آئی اے والے بولنگ کے جاز بھی ہم نے بنایا تھے یہ ان کے دماغ ملک دوری ڈیفالٹ ہونے پہ ہے تم لوگوں نے کشمیر کی بطی کی بیجے سب کو لگائی رکھ اور یہ در ملک بیڑا غرق ہوتا رہا تب کدھر تھے ہمارا کوئی سیکٹر رہی تھا انڈریسٹری کا نہیں ہے جو سارا فیفٹی پر سر تو بند ہو چونکہ جو ہے جو ہمارے سرکاری ہیں ریلوے دیکھ لیں پی آئی اے دیکھ لیں سٹیل مل دیکھ لیں اور بڑے بڑے جو دفتر فیکٹریہ ملیں ساری گاٹے پہ چاہ رہی ہیں گاٹا سب گاٹا بیلکل بھائی بیلکل تو ہے آپ لوگ بتاؤ آپ کو کہتے ہیں ہماری اس بیوٹی فل اچیومنٹ پر ادھر یہ ویڈو ختم کرتے تو بائی